پردیپ ایک غمگین کر دینے والا ماحول ہے سوک زدہ کر دینے والا ماحول ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جس پریوار نے اپنا بیٹا کھویا ہو اس پر کیا غزر رہی ہوگی دیش کی سیوہ کرتے ہوئے آشش نے اپنے پرانٹ تیاغ دیے ایک بڑی قربانی دی اور کہتے ہیں کہ یہ سربوچ بلیدان ہوتا اس سے بڑا کوئی بلیدان نہیں ہوتا ان کا انتیم سنسکار ان کے پیٹرک گاؤں میں ہی کیا جائے گا آپ یہیں موجود ہیں پردیپ ذرا بتائیے تو کیسا ماحول ہے آپ بلکل دیکھیں دیش کے لیے آشش نے جو ایک بڑا سربوچ بلیدان دیا ہے اور اس وقت ہم اس کے پیٹرک گاؤں بنجول میں موجود ہیں کیونکہ تی ڈی آئی سے کافی سمیں پہلے ان کا جو پارتھف شریر تھا وہ روانہ وہاں سے ہو گیا تھا آرمی کی وین میں وہ لائے جا رہا تو اس وقت ہم انتیم سنسکار جہاں پر ہے اس جگہ پر موجود ہے پوری تیاری کی جا رہی ہے اور چاروں طرف میں تصویریں یہاں پر دکھاؤں گا پورے گاؤں سے آس پاس کے گاؤں سے ہجاروں کی سنکھیا میں جو لوگ ہے وہ شہد آشش کے پارتھف شریر کے انتیم درسن کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے اور کچھ ہی دیر میں یہاں پر ان کا پارتھف شریر پہنچ جائے گا اور پورے گاؤں میں گلی گلی میں بچے بھوڑے جوان ان کے انتیم درسن کو لے گر تو یہاں پر جو ہم تصویریں دکھا رہے حالانکہ کافی گمگین ماہولہ لیکن تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ اسی شمشان گھاٹ کے اندر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا گاؤں کے لوگ آس پاس کے گاؤں کے لوگ سینہ کے جوان پرشاسنی کا دکاری تمام ادھکاری گاؤں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں میں پھر دکھانا چاہوں گا یہ صرف جو ایریا یہاں پر انتیم سنسکار کیا جائے گا اس ایریا کے اندر ہجاروں کی سنکھیاں میں لوگ ہیں اور انتجار کر رہے ہیں اپنے ہیرو کا جو دیس کے لیے سربوچ بلیدان دیا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں کب تک پہنچنے والے ہیں اور ہجاروں لوگ ہیں سربوچ بلیدان دیا ہے آپ کے بیٹے نے ابھی سہید کا پارتیو شریر سمشان گھاٹ میں پہنچنے والا ہے اور لوگ اپنی انتیم سنسکار کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد بہت ہی دکھت لوگوں کی آنکھوں کے اندر آسوں ہیں اور دکھت سمازار تھا یہ کہ پاکستان نے ایسی گھنونی حرکت کی ہے لیکن اس کی ایوریج پندرہ دن میں ایک ہمارا سینک سہید ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھارت سرکار نے ضروری قدم اٹھانا چاہیے انتیم درسن کے لیے پورے گاؤں کی گلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں پانی پس سے لوگ بیٹھے ہیں اتنا جذبہ اتنی جت ان کے لیے سینہ کے پرتی لوگوں کی بہت ہی پیار ہے اور جذبہ بھی ہے لیکن جب سینہ لڑائی لڑتی ہے تب تو لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن جب کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کو بھی ان کے ساتھ آ جانا چاہیے تو یہ دکھ بھی ہے کہ سینہ کے جوانوں کو کچھ دن لوگ یاد کرتے ہیں شہدت کے اس کے بعد بھول جاتے تو تیاری ہیں یہاں پر بھارتی سینہ کے جوان بھی ہے جو سلامی ویدین کی راج کے سمان کے ساتھ وہاں پر جو بینڈ کی دھونی بجائی جائے گے اور سامنے کے ہم دکھائیں گے کہ انتیم سنسکار کے لیے جو چیتا ہے وہ تیار کی گئی ہیں پردیپ ٹھیک ہے ہم آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے پردیپ پھر بہت شکریہ آپ کا پردیپ اور آپ خبر کی تہر تک کر رکھ کریں گے ہمارا خاص کائکرم خبر کی تہر تک میں آج کی سب سے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نو انسل معاملے میں یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے کانگریس بدایک مامن خان کو جائپور سے گرفتار کر لیا گیا ہے آج نو کورٹ میں پیش کرے گی پولیس مامن خان کو بتا دیں آپ کو کہ دو بار نوٹیس دینے پر بھی پولیس کی جانچ میں شامل نہیں ہوئے تو مامن خان ہائی کورٹ سے بھی گرفتاری پر روک سے انہیں راحت نہیں ملی اس بیچے ایک اور بڑی خبر ہے نو زلے میں دھارہ اکسو چوالیس لگائی گئی ہے مامن خان کی گرفتاری کے بعد دھارہ اکسو چوالیس لاغو کی گئی ہے نو میں اور جمعے کی نماز گھر پر ادا کرنے کا آدیش دیا گیا ہے لوگوں کو اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں نو زلے میں دھارہ اکسو چوالیس لگائی گئی ہے مامن خان کی گرفتاری کے بعد نو میں دھارہ اکسو چوالیس لگائی گئی ہے آج جمعے کا روز ہے اور لوگوں کو جمعے کی نماز گھروں میں ہی ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں نوہ انسا معاملے سے جوڑی یہ بڑی خبر ہے محمد خان کی گرفتاری کے بعد نوہ میں دارہ 144 لگائی گئی ہے یہ نوہ کے حوالے سے ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر بڑا اپ ڈیٹ بڑی خبر نوہ میں دارہ 144 لگائی گئی ہے بتا دے آپ کو کہ محمد خان کو گرفتار کیا گیا کانگریس بدائی کو جایپور سے اور اسی کے بعد سے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہاں پر دارہ 144 لگائی گئی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج نوہ کے ظلہ عدالت میں پیش کیا جائے گا محمد خان کو یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکرین پر نوہ سے ہم آپ کو دے رہے ہیں نوہ انسا معاملے میں محمد خان کا نام لگتار سرخیوں میں رہا اور اب آخر کار محمد خان کو گرفتار کیا گیا ہے جایپور سے آپ کو دادے کی اس آئی ٹی کی طرف سے انہیں دو بار پوچھتا آج کے لیے نوٹس دیا گیا تھا لیکن معامل خان اس پوچھتا آج میں شامل نہیں ہوئے یہ بڑی خبر ہے اس وقت کے آپ کے ٹی وی سکرین پر نوہ سے معامل خان کے گرفتار کے بعد یہاں دارہ 144 لگائی گئی ہے پولیس کی جانچ میں شامل نہیں ہوئے تھے معامل خان اور اب انہیں جاہپور سے گرفتار کیا ہے پولیس نے آج نوہ ظلہ عدالت میں معامل خان کو پیش کیا جائے گا یہ اہم اپ ڈیٹ ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر نوہ انسا سے جڑا نوہ سے دے رہے ہیں آپ کو یہ اہم خبر معامل خان کو گرفتار کر لے گیا ہے آپ کو بتا دے کہ نوہ انسا 31 جولائی کو منظر عام پر آئی اور تب سے لے کر اب تک لگتار معامل خان کا نام سرکیوں میں تھا اور آخر کار معامل خان کو گرفتار کیا گیا ہے جاہپور سے بتا دیں آپ کو کہ پولیس کی جانچ میں سہیوگ نہیں کرنے کا بھی آروپ ہے معامل خان پر پوستاج کے لیے انہیں دو بار بلائے گیا تھا دو بار نوٹیس دیا گیا تھا معامل خان کو لیکن پوستاش میں شامل نہیں ہوئے معامل خان آج انہیں ظلہ عدالت نوہ میں پیش کیا جائے گا اس وقت کی اہم خبر ہے اور سورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پرشاسن کی طرف سے یہاں پر دھارہ 144 لگائی گئی ہے نوہ میں آپ کوئی بھی بتا دیں کہ آج جمعہ کا دن ہے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جب حالات معمول ہو گئے تھے تو مسجدوں میں آنے لگے تھے لیکن آج ایک بار پھر اپیل کی گئی ہے کہ جمعہ کی نماز لوگ گھروں میں ہی ادا کریں عمامل خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جائپور سے یہ بڑی خبر ہے نوہ سے آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ کو بتا دیں کہ انہیں دو بار پوچھتا آج کے لیے نوٹس بھی دیا گیا تھا لیکن وہ جانچ میں شامل نہیں ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہمارے ایڈیٹر ناصر حسین قریشی اور ہمارے سٹیٹر جیتیندر چوڑری دونوں اس اہم خبر پر بنے ہوئے ہیں جیتیندر ہم پہلے آپ کا رکھ کریں آپ بننو انسا معاملے میں ہرینہ پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے پہلے مونو مانی سر کی گرفتاری ہوئی اور اب کانگریس مدھائک مامن خان کو گرفتار کر لیا گیا جائپور سے آج کوٹ میں ان کی پیشی ہے ان پر آروپ یہ بھی ہے کہ پولیس کی جانچ میں سیوگ نہیں کیا انہوں نے پوچھتاچ میں شامل نہیں ہوئے کیسے جائیں گے اس خبر کتا ہے تک جیتین دیکھئے بلکل اکتیس جولائی کو جس پرکار سے یہ پورا گھٹنا کرم نو کے اندر ہوا اس کے بعد ہنسا برپی اس کے بعد لگاتار اس ساجش کی تہہ تک جانے کو لے کر کے جانچ جو ہے وہ کی جا رہی تھی کہ آخر اس کے پیچھے کون کون لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اسی معاملے میں کونگریس کے جو ودایق ہے مامن خان ان کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد اکتیس آگست کو اور دس ستمبر کے لیے پوچھتاچ کے لیے دو بار نوٹس جو ہے وہ کیا گیا تھا پولیس کی طرف سے اکتیس آگست کو انہوں نے بیماری کا حوالہ دیا تھا اس کے بعد دس ستمبر کو ان کی طرف سے کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی تھی مامن خان ہائی کورٹ بھی پہنچے ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں پروٹیکشن چاہیے اس بات سے کہ پولیس ان کی گرفتاری اس معاملے کے اندر نہ کرے پنجاب حریانہ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ سپسٹ کر دیا گیا کہ انہیں اس پرکار کی کوئی پروٹیکشن نہیں دی جا سکتی کیس درج ہونے کے بعد ایک آروپی جس پرکار سے بیل کر آتا ہے وہ تمام قانونی راستوں کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن اس پرکار کی کوئی پروٹیکشن کوٹ نے دینے سے انکار کر دیا حالانکہ انہوں نے اچھ ترکے جو ادھکاری ہیں ان کے دوارہ ایسائیٹی بنا کر کے اس معاملے کی جانچ کی بات بھی یاچکہ کے اندر کی تھی جس کو لے کر کے انہیں سکتوبر کو ابھی سنوائی ہونی ہے کل کا ہی یہ معاملہ ہے اور کل جیسے ہی انہیں کورٹ سے یہ راحت نہیں ملی اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے اپنا جو اس کو لے کر کے جال بچھانا یا پھر جو مامن خان کہاں ہے اس بات کی جانکی کاری نکالنے کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا تھا اور کل دیر رات جو ہے ان کی گرفتاری جیپور سے کی گئی ہے آج نو کورٹ میں انہیں پیش کیا جائے گا مامن خان کے پیش ہونے کے بعد آخر وہ دو بار جانچ میں کیوں شامل نہیں ہوئے یہ سب سے پہلا آدھار پولیس کے پاس ان کی گرفتاری کو لے کر کے ہے پولیس کہنا ہے کہ یادی وہ جانچ میں اگر شامل ہوتے تو شاید ان سے جو پوچھتاچ ہے اس کے آدھار پر اگر کوئی آبشکتہ ہوتی تو کسی پرکار کی آرشت جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا لیکن وہ جانچ میں ہی شامل نہیں ہوئے تو ایسی ستیتی میں کیس ان کے اوپر درج تھا اور پولیس کو ان کی گرفتاری کرنی پڑی ہے آج جب نو کورٹ میں وہ پیش ہوں گے تو پتا چل پائے گا کسی طریقے کی راحت انہیں ملتی ہے یا نہیں وہیں نو کے اندر 344 لگا دی گئی ہے آج جمعے کا دن ہے جتن راپ نٹی کا نماز لوگوں سے گھروں میں آدھا کرنے کی اپیل کی گئی ہے ناصر حسین قریشی ہمارے ایڈیٹر بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ناصر ہائی کورٹ میں آریانہ پولیس کی طرف سے یہ پہلے ہی سوچت کیا گیا تھا اطلاع دی گئی تھی کہ ان کے پاس جو ثبوت ہے ممن خان کے ان کے اوچت ملیانکن کے بعد ہی ان کے واجب ایوالیویشن کے بعد ہی ان کو آروپی بنائے گئے اس معاملے میں فون کاؤز کا بھی حوالہ دیا گیا تمام اور چیزیں تھی جو آریانہ پولیس کی طرف سے کہی گئی اب جبکہ آریسٹ کے لے گیا ممن خان کو کوٹ میں بھی ان کی پیشی ہے آگے اس معاملے کو لے کر اور کون کون سی تصویریں آپ کو نظر آتی ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ناصر دیکھئے ممتاز یہ ایک قانونی پرکریہ ہے ممن خان نے اپنی طرف سے قانون کا راستہ اپنایا کہ ہائی کورٹ پہنچے ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملی پولیس نے ان کو اپنی طرف سے قانون کے راستہ اپنا کر نوٹس دیے گئے سمن بھیجے گئے اور وہ اس میں پیش نہیں ہوئے پوستاش میں پیش نہیں ہوئے جس طرح جیتندر نے کہا کہ اگر وہ پوستاش میں ہوتے تو شاید اس کے بعد کچھ اور الگ ترہ کی تصویر ہوتی ان کے جوابوں سے شاید پولیس سنتشت ہوتی لیکن ایسی کچھ یہ نووت آ ہی نہیں اور وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس گرفتار اسے بچنے کے لئے انہوں نے ہائی کوٹ کا رخ کیا اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ شروعات سے ہی ممتاج یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نوہ ہنسا میں مامن خان کے بیانات کی وجہ سے بھی محول بگڑا تھا ہنسا بھڑکی تھی اور اس بات کو سرکار کے منتریوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہریانہ کے گرہ منتری کا آپ کو یاد ہوں ان کی پریس کانفرنس تھی انہوں نے تو کہا تھا کہ جہاں جہاں ہنسا ہوئی وہاں وہاں مامن خان کی موجود کی تھی یا پھر وہ لائف کانٹیکٹ میں تھے لوگوں کے اور ہمارے پاس اس طرح کے ثبوت ہیں ہم کوئی ایسی بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ ثبوتوں کے آدھار پر کہہ رہے ہیں اور ثبوتوں کی بات ہی ہائی کوٹ کے اندر جو مامن خان کی آچکہ پر سنوائی ہو رہی تھی تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بھی یہ بات کہی کہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارے پاس ثبوتیں ان کے خلاف ساری چیزیں ہیں ہائی کوٹ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے سی لیے اردالت میں جاؤ اس کے بعد مانم مامن خان کو لے کر دیر رات یہ خبر آئی کہ فر ان کو جیپور سے گرفتار کر لیا گیا سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک راج نیتہ سے جڑا ہوا ہے ایک وداحق سے جڑا ہوا ہے کانگریس پارٹی لگاتار یہ کہتی رہی ہے کہ سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کانگریس کے وداحق پر یہ ٹھیک رہا پھول رہی ہے وہیں سرکار کی نمائندوں کی طرف سے بیجو پی نیتاؤں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس میں پوری کی پوری ساجش کانگریس کی ہے اور کانگریس نے وہاں کے محول کو بگاڑا ہے ساف ساف یہ کہا گیا تو اب کانونی پہلو سے کیا کچھ ہوگا مامن خان کو کوٹ سے آج کس طرح کی راحت ملتی ہے ان کو جیل بھیجا جاتا ہے نہیں بھیجا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بعد میں پتا چلیں گی لیکن ہاں سیاست اس پر گرمانے والی ہے پرزور طریقے سے گرمانے والی ہے ابھی حالانکہ بہت زیادہ بیان شروع نہیں ہوئے آنا لیکن اب دھیرے دھیرے وہ بیان بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور ایک کانون کی جو کانون کا دائرہ ہوتا ہے اس میں سب برابر ہوتے ہیں اس میں چاہے کوئی نیتا ہو چاہے آماد میں ہو تو جب کوئی کانون کے شکنجے میں فستا ہے کسی پر ایف آئی آر ہوتی ہے کسی پر کوئی کیس درد ہوتا ہے کسی کے خلاف کوئی وارن نکلتے تو پھر اس کا سامنا اس کو اسی طرح سے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ناصر ایک اور ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہے اسی خبر کے عبالے سے مونو مانی سر کی گرفتاری کے بعد بڑا خلاصہ ہوا ہے مونو مانی سر کے فون سے پولیس کو کئی راز ملے ہیں لارنس مشنوئی گینگ میں شامل ہونا چاہتا تھا مونو مانی سر میں فراری کاٹنے کے لیے بینککوک بھی گیا تھا مونو مانی سر لارنس کے بھائی انمول سے سگنل ایپ پر گرفتاری سے پہلے چیٹ ہوئی تھی مونو مانی سر کی اور کال بھی ہوئی انمول نے لارنس کا نمبر بھی شیئر کیا تھا اس کے ساتھ اور انمول نے گولڈی براد کے ساتھ مل کر رچی تھی سر دو موسے والا کی ہتیا کی سازش ہمارے ساتھ ہمارے سٹیٹر جتے اندر چودری بھی لگتار بنے ہوئے ہیں ہمارے ایڈیٹر ناصر حسین قریشی بھی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے جتے اندر یہاں آپ کا رکھ کریں گے ہم اس خبر پر تو مونو مانی سر کی لارنس وشنوئی کے ساتھ اس ساتھ کو کیسے سمجھیں گے جتے اندر کیونکہ یہ چرچائیں کئی دنوں سے تھی اور یہ تمام چیزیں سامنے آئی جو ابھی ہم نے اپنے درشکوں کو بتائی ہیں آپ کے پاس کیا تفصیل ہے جتے اندر مونو مانی سر جو ہے کہاں کہاں گیا تھا اس سے پہلے کب سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی جو جانکاری ہے اس کے مطابق قریب آٹھ سے دس دن پہلے سے ہی مونو مانی سر کی طرف سے ناصر اور جنید کی حتیہ کو لے کر کے پلاننگ کی جا رہی تھی حالانکہ ابھی پرامی فیسیا میں یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں ابھی پوچھتا جو ہے اس پورے معاملے کی لگاتار جاری ہے وہیں مونو مانی سر کا جو فون ہے اس فون کے اندر کئی ایسے تتھیں ملے ہیں جو اس کے پورے گھٹنا کرم سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں بارے سپٹیمبر کو مونو مانی سر کی گرفتاری ہوئی ہے دس ستمبر تک وہ لورنس بسنوی کے بھائی انمول کے ساتھ چیٹ کرتا رہا ہے ستائیس آگست سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو کی سگنل ایپ پر شروع ہوا ہے اس کے کچھ سکرین ریکارڈنگ جو کی گئی ہے وہ یہاں پر لیک ہو کر کے خبریں ابھی تک کے پاس ہے اس کے مطابق کس طریقے سے یہ لگاتار جو چرچہ چل رہی تھی مونو مانی سر کی یہ پوری جو سکرین ریکارڈنگ ہے وہ خبریں ابھی تک کے پاس ہے اس کے مطابق لورنس بسنوی کا نمبر بھی انمول کی طرف سے اسے شیئر کیا گیا انمول ویدیش میں ہے اس کے ویدیش میں ہونے کی پوشتی بھی اس سے پہلے ہوئی ہے ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں کہیں نہ کہیں مونو مانی سر یہ چاہ رہا تھا کہ وہ لورنس گینگ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائے لورنس گینگ وہی گینگ جس نے سنگر سدیم موسے والا کی ہتیا کرنے کو لے کر کے بھی جو انمول ہے اور گولڈی براد ہے انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی اور اس میں بھی آروپ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں سیدھے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں اور نئے منصوبے گڑھنے کی تیاری میں مونو مانی سر لگا ہوا تھا ابھی تک کی جو بات جو نکل کر کے آئی ہے اور جو یہ سکرین ریکارڈنگ نکل کر کے آئی ہے ساتھ ہی ساتھ جو گھٹنا کرم بھیوانی کا جو گھٹنا کرم ہوا یا بھیوانی کان اس کو کہا جا سکتا ہے اس کے بعد بھی مونو مانی سر کی طرف سے کئی جگہ کی لوکیشن رکھی گئی تھی جن میں سے ایک لوکیشن بینکوک کی بھی آ رہی ہے اس کے بھی فوٹو اور ویڈیو جو ہے مونو مانی سر کے موبائل میں دیکھے گئے ٹھیک ہے جی تنگر آپ نے یہ تمام چیزیں بڑی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں ڈاکٹر ناصر حسین قریشی ہمارے ایڈیٹر بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ناصر جس طرح سے جی تنگر تمام تفصیل بتائیں انہوں نے بتائے کہ مونو مانی سر کا کس حد تک رشتہ تھا لورنس وشنوئی کے ساتھ یا اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا بات چیت ہوئی کیا لگتا ناصر چیزیں جتنی خطرناک نظر آ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی دیکھئے ممتاج اس میں اگر میں اپنی رائے بتاؤں تو دیکھئے لورنس وشنوئی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا انمول کے ساتھ اس کی کس طرح سے چیٹ ہو رہی تھی یہ ایک الگ اینگل نکل کر سامنے آیا ہے لیکن مونو مانے سر کو جو پکڑا گیا ہے وہ ہریانہ میں کس کیسز اس کے اوپر لیکن جو بڑا کیس تھا وہ ناصر جنیت کی حتیہ کا معاملہ تھا اور اس حوالے سے پولیس لگتا راجستان کے اس سے پوستاش کر رہی ہے اس کو وارن پر بھیجا گیا اور اس سے لگتا پوستاش ہو رہی ہے لیکن اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ مونو مانے سر کی طرف سے بار بار اپنے ویڈیوز میں یہ بھی کہا گیا نوح انسا کو لے کر بھی ہے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی واردات ہو یا ناصر جنیت حتیہ کان کو لے کر بھی کہ وہ اس میں بلکل بھی انوالو نہیں ہے اس کا نام ہمیشہ جب بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو جوڑ دیا جاتا ہے جانبوچ کر وہیں دوسری طرف کچھ اس طرح کی سوشنائے بھی ہیں کہ پولیس کی طرف سے جو اس سے پوستاش ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی باتوں سے پولیس کو یہ لگا ہے کہ وہ انوالو ہے اور راجستان پولیس لگتار اس معاملے میں گہرائی سے جاری ہے لیکن اب لورنس وشنوی کے ساتھ ایک نیا رشتہ اس کا نکل کر سامنے آیا ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں پولیس کو اس کے موبائل سے ملی ہیں اور اس کی تہہ تک پولیس جا رہی ہے تو یہ اب دوسرا اینگل اور مل چکا ہے پولیس کو جاج کا تو شاید اس میں اور بھی اس سے کچھ خلاص ہوئی ہے لورنس وشنوی کے حوالے سے کہ اس سے اور کس طرح کی باتیں انمول کے ذریعے چیٹنگ میں ہوئی ہیں اور وہ گینگ پر شامل ہونا چاہتا تھا اور آنے والے وقت میں اس کی کیا کوئی بڑی پلاننگ تھی تو یہ بھی پولیس کی طرف سے خلاصہ کسی بات کو لے کر ہو سکتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر آپ کا اس بات چیٹ کے لیے جیتے ہیں اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک خبر کی طرح تک جانے کے لیے بہت شکریہ اترکرن سے اس بیچے ایک بڑی خبر کا رکھ کر رہے ہیں ہم اہم خبر کا رکھ کر رہے ہیں انویسٹر سمیٹ سے پہلے اترکرن کی دھامی سرکار کو بڑی کامیابی ملی ہے انویسٹر سمیٹ کے لیے دلی میں آئی جیت ہوا کٹین ریزر کارکرم اور اس کارکرم میں دلی پہنچے تھے اترکرن کے مخیونتری پوشکر سنگھ دھامی خاص بات ہے کہ اس کارکرم میں ادیوک جگت کی کئی بڑی ہستیاں موجود رہی اور کارکرم میں آئی ٹی سی نے پانچ ہزار کروڑ کے نویش کا پرستاو رکھا ہے ایک اوبر نے سولہ سو کروڑ کے نویش کا پرستاو رکھا ہے ساتھی کئی بڑی کمپنیوں نے اترکرن میں نویش کے پرستاو کے ساتھ ایم او یو سائن کیا دسمبر آٹھ اور نو کو پرستاویت اترکرن میں انویسٹر سمیت اور انویسٹر سمیت سے پہلے ہی ٹیگ لائن جاری کی جا چکی تھی ہمارے ساتھ ہمارے بیرو ہیڈ راو شفاعت علی جو چکے انویسٹر سمیت کی ٹیگ لائن ہے پیس آف پروسپیریٹی اور اس کے لئے کٹین ریزر کارکرم کا آئیجن کیا گیا دلی میں خاص بات یہ رہی کہ یہ کارکرم اترکھن کے لئے بڑی خوش خبریاں لے کر آیا ہے جو انویسٹر سمیت دسمبر میں ہونے والی اس سے پہلے ہی بڑی انویسٹمنٹس کی بات کی گئی ہے اترکھن میں کئی کمپنیز کی طرف سے کئی ایم او یو بھی سائن کیے گئے ہیں اترکھن میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ کتنی بڑی خبر ہے راو شفاعت کیسے اس خبر کی تحت تک جائیں گے ممتاز خاند دیکھیں بہت بڑی کامیابی ہے راجی سرکار کے لئے اور کیونکہ دسمبر ماں میں یہ پرستاویت ہے جو گلوبل انویسٹر سمیت ہے اور سمبھاویت 8 سے 9 دسمبر کو یہ ہوگی لیکن اس سے پہلے بہت تارے بیٹھ کے ہوتی ہیں کٹن ریزر کاریکرم ہوتے ہیں تمام تیاریاں کی جاتی ہیں تو مکہ منتری پوکر سنگھ دھا میں دلی پہنچے تھے یہ کاریکرم تھا کٹن ریزر کاریکرم اس میں پہنچے تھے اور جو وہاں بیٹھک میں موجود تھے وہ بڑے ادھیو گھرانے کے لوگ تھے کامیابی پہلے ہی مل رہی ہے ابھی تک کاریت تیس ہزار کروڑ روپے کا جو ایم آئیو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں اتراشن کے ساتھ وہ الگ الگ سیکٹر ہیں پریٹن کا سیکٹر ہے کرشی کا سیکٹر ہے ہیلس سیکٹر ہے تو الگ الگ سیکٹر کے جو ادھیوگ پتی ہیں وہ اتراشن آنے کے لیے جو اپنا ایم آئیو ہے اپنا جو نیشتر اس کا پرستاؤ بھیج چکے ہیں یہ بڑی کامیابی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پریٹن کی شیط میں اتراشن کا بڑا نام ہے ایک ایسا راجی ہے جہاں پریٹن کی سمحابنائی بہت زیادہ ہے تو مہندرہ ہولیڈیز کیونکہ ایک بڑی چین ہے اور دیش بھر میں ہے تو سب سے زیادہ جو چرچہ ہے مہندرہ ہولیڈیز کی ہے ایک ہزار روپے کا جو پرستاؤ ہے نیویش کا وہ مہندرہ ہولیڈیز نے رکھا ہے مکہ منتری کے سامنے اور اس کے ساتھ یہ جو آئی ٹی سی ہے پانچ ہزار کرو روپے کا نیویش کا پرستاؤ آئی ٹی سی نے رکھا ہے یہ کبیر ہے سولہ ہزار کرو روپے کا پرستاؤ یہ کبیر نے رکھا ہے اس کے ساتھ جو الگ الگ سیکٹر ہے تمام جتنے بھی ادھیوک پتری ہیں وہ اتراخند میں آنا چاہتے ہیں اس کے بہت ساری وجہ ہیں دیکھیں پہلی تو یہ کنیکٹیوٹی بہت اچھے ہے اتراخند کے جو ریلوے لائنے ہیں وہ بہت بہتر ہیں اب ریل پہاڑ تک بھی پہنچ رہی ہے جو ائر کنیکٹیوٹی ہے وہ بہت بہتر ہوئی پہلے سے سڑک کنیکٹیوٹی بہت بہتر ہوئی ہے اپراد یہاں پر کم ہے اور جو ادھیوک پہلے سے ممتاکستان اتراخند میں لگے ہوئے ہیں یہاں جو شرمیت کام کرتے ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی آسنٹوش نہیں ہے اپراد دوسرے راجیوں کے مقابلے کر دیکھیں اتراخند میں تو بائیس پی سدھی کم ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ادھیوک پتیوں کو لبھاتی ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ واتروان کے حساب سے انوائرمنٹ کے حساب سے اور ایک شانت راجے اتراخند کو مانا جاتا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ادھیوک پتی یہاں پر آنا چاہتے ہیں لیکن یہ کامیابی مسئلے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈھائیلات کروڑ روپے کے نیویش کا لکشے راجے سرکار نے رکھا ہے اور آنے والے وقت میں جو پہلے قدم ہے دوسرے قدم ہے وہ دھیرے دھیرے سل بھی رہے لیکن پہلے ہی تیس ہزار کروڑ روپے کا نیویش اتراخند کے پاس آ چکا ہے یعنی مویو سائن ہو چکے ہیں الگ الگ سیکٹر میں یہاں الگ الگ شیطروں میں الگ الگ لوگوں کو روزگار ملیں گے سب سے بڑی سمسکی ہے اتراخن کے انتاثان یہاں پلائن کی سمسکی ہے اور دھیوگ اگر یہاں لگتے ہیں ستھاپیت ہوتے ہیں تو پلائن روکنے میں راجے سرکار بہت سکتا کامیاب ہوگی یعنی کل ملا کر ایک بڑی خبر ہے اتراخن کے لیے راو شفات بہت شکریہ آپ کا اس خبر کی طے تک جانے کے لیے اس بیچ ہمیاں ہمارچل کا بھی رکھ کریں گے ماشر پدیش میں فرنیشل میس باریجمنٹ پر شویت پتر جاری کیا گیا آج کیابنیٹ سرک کمیٹی کی میٹنگ میں ڈرافٹ فائنل ہوگا ڈپٹی سیم مکیش اگنی ہوتری کی ادھیکشتہ میں بیٹھک ہوگی اور ڈپٹی سیم کے ادھیکشتہ میں دو پیار تین بجے بیٹھک ہوگی مانسون ستر میں شویت پتر صدن میں رکھ سکتی ہے سرکار کامیاب سرکار پورو سرکار کی طرف سے لیے گی کرز پر شویت پتر لانے جا رہی ہے پردیپ تھاکور ہمارے بیرو ایڈ فون لائن پر بنے ہوئے انہی کروکر ہیں پردیپ جالد شویت پتر لانے کی تیاری ہے سرکار کی طرف سے پورو کی سرکار کی طرف سے لیے گی کرزی کو لیکر تھوڑی سو شبدوں میں کیسے اس خبر کی تاہر تک جائیں گے پردیپ بلکل دیکھیں بجت پتر کے دوران یہ تیہ کیا گیا تھا کہ جو پورو میں بکتیا پر بنگن ہوا ہے اس کو لے کر جو سرکار شویت پتر لائے گی اور اس کو لے کر جو کیبنٹ سرکمیٹی بنائی گئی ہے ڈٹی سی امکیش آگنی ہوتری کی اگہستہ میں بنائی گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ دو کیبنٹ منتری چودری چندر کمار اور انیو سنگھ ہیں تو آج یہ دوسری بیٹک ہو رہی ہے اور جو مانسول ستر آنے والا ہے اس کو لے کر اس دوران اس شویت پتر کو صدر میں رکھنا ہے تو آج اس کا فائنل درافت تیار کیا جائے گا کی پردیش پر کتنا بکیا بوجھ ہے کرزہ کتنا ہے بکیا دینداریاں کتنی ہیں اور باقی ریونیو کتنا ہے تو ایک پریزنٹیشن دیکھتی بہا کی طرف سے ہوگی اور اس کے بعد اس شویت پتر کو تیار کیا جائے گا اور پھر صدر اس بار جو مانسول ستر ہے اس دوران صدر میں رکھنے کی پوری اوجنا ہے شکریہ پردیپ آپ کا اس جانکاری کے لئے بہت بہت شکریہ اور اسے کے ساتھ آج کے ہماری خاص پیشکش خبر کی تحتک میں فی الحالت نہیں مجھے دین جاست